پاکستان کے تمام سیاسی کارکن اور سیاسی رہنماء جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ میر گوست بکس بزنجو کے نام سے بہت خوبی واقع ہے تمام مقاتب فکر میر گوست بکس بزنجو کا نام انتہائی احترام کے ساتھ لیتے ہیں میر صاحب برداشت بردباری تحمل اور جو اپنے جمہوری اصولوں کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں ممتاز مقام رکھتے تھے آج کے نوجوان بالخصوص پنجاب کے نوجوان شاید ان کے نام سے آشنا نہیں ہیں جبکہ بلوچستان پاکتونخواہ اور سندھ میں کیونکہ وہاں پر سیاسی تعلیم اور کتابوں کو پڑھنے کا رجحان زیادہ ہے اس لیے میر گوست بکس بزنجو کی خدمات کو ہر سال یاد کرتے ہیں میر صاحب 11 اگست 1989 میں اس جہان پانی سے رخصت ہو گئے تھے آپ کو بابا بلوچستان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے پاکستان کی سیاست میں میر صاحب کو بابا مذاکرات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے میر صاحب تاہیات پاکستان کے حامی پفاق کی مضبوطی صبائی خود مختاری قوموں کے سہل وسائل کی جنگ لڑتے رہے میر صاحب 1917 میں خزار کے علاقے نال میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام سفر خان تھا آپ کے دادا فقیر محمد مکران ریاست میں گورنر بھی رہے تھے یوں سیاست میں اس خاندان کی دلچسپی کوئی نئی بات نہیں تھی ابتدائی تعلیم سنڈیمن ہائی سکول کوئیٹا میں حاصل کی 1935 کے زلزلے کے بعد کراچی تشریف لے گئے وہاں پر مدرسات الاسلام میں زیر تعلیم رہے اور اس کے بعد علیگرد یونیورسٹی جا پہنچے چار سال آپ نے وہاں قیام کیا فٹبال میں دلچسپی کی وجہ سے فٹبال کے بہترین کھلا رہی تھے اور جتنا عرصہ آپ علیگرد میں رہے فٹبال میں میڈل کہیں اور نہ جا سکا سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے مسلم لیگ کی بجائے کانگریس کی جانب مائل ہوئے کیونکہ کانگریس ہندوستان کی آزادی کی بات کر رہی تھی 1935 میں کیمنسٹ پارٹی میں شمولیت اختیار کی 1938 میں واپسی پر کراچی میں بلوچ لیگ میں شامل ہو گئے ان دنوں میں کلات سٹیٹ نیشنل پارٹی کے نام سے ایک پارٹی بلوچستان میں موجود تھی 1949 میں کلات سٹیٹ نیشنل پارٹی کے سلانہ کنونشن میں شرکت کے لیے بلوچ لیگ کی طرف سے ایک گئے 6 جولائی کو اس کنونشن پر بلوچ سرداروں نے حملہ کر دیا بلوچ لیویز کی بروقت مداخلت کی وجہ سے خون خرابہ تو نہ ہوا مگر بہت سارے لیڈرز گرفتار ہوئے پاکستان کے قیام کے وقت تمام ریاستوں پرنسلی سٹیٹ جنہیں انگلیش میں کہا جاتا ہے اور بلوچستان کے حوالے سے یہ ایک معایدہ تھا جس پر قیادی آزم اور لیاقتلی خان نے دستخط کیے تھے کہ کلات سٹیٹ اور دیگر تمام ریاستیں خود مختار ہوں گی اور پاکستان ان سے زبردستی الہاق نہیں کرے گا کچھ ہی عرصے بعد پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے تیور بگڑنے لگے اور کوششیں شروع ہو گئیں کہ کلات سٹیٹ اور دیگر سٹیٹ کو پاکستان میں شامل کر لیا جائے اور اس طرح ایک سازش کی ذریعے خاران مقران اور لسبیلا کی ریاستوں کو پاکستان میں زبردستی شامل کر لیا گیا میر صاحب چونکہ کلات سٹیٹ کے دیوان کے ممبر تھے کلات سٹیٹ دیوان عام اور دیوان خاص دو ایوانوں پر مشتمل سی میر صاحب نے اس میں پاکستان کے الہاق کی بھرپور مخالفت کی میر صاحب ہمیشہ بلوچستان کے عوام کی جدوجہد کے لیے آواز ہٹھاتے رہے بلکہ یہ کہنا زیادتی ہوگی کہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان کی عوام وہ بنگالیوں کی عواز تھے وہ سندھیوں کی عواز تھے وہ پختونوں کی عواز تھے پاکستان میں بسنے والی تمام قومیتیں میر صاحب کو اپنا لیڈر سمجھتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ تمام روشن خیال ترقی پسند بائیں بازو کے لوگ میر صاحب کا بہت احترام کرتے تھے اور ان کی بات کو مانتے تھے پارٹیوں کے اندر اختلافات یا کوئی سمجھ اور دانش کی بات دینی ہو تو میر صاحب سے رجوع کیا جاتا تھا میر صاحب کو بابا مذاکرات بھی کہتے تھے میر صاحب نے انیس سو چون میں کیمرس پارٹی پر پبندی کے بعد استمان گل کے نام سے ایک پارٹی بنائی اس پارٹی کا مطلب تھا عوام کی پارٹی میر صاحب کے ساتھیوں میں گل خانہ سیر اور دیگر ممتاز بلوچ رہنما محمد سینہ انکہ بھی شامل تھے انیس سو چھپن میں پاکستان کی دیگر وادتوں پر سے مثال کے طور پر کی پی کے سے خدای خدمتگار تحریک جو افار خان باچہ خان کی تحریک تھی سندھ سے سندھ مہاز جی ایم سید صاحب کی اور آزاد پاکستان پارٹی پنجاب سے جسے میاں افتخار الدین لیڈ کرتے تھے ان پر مشتمل پاکستان نیشنل پارٹی کا قیام وجود میں آیا کچھ ہی عرصہ بعد مولانا عبدالحمید بھاشانی بنگال میں اپنی پارٹی سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنے بڑے دھڑے کے ساتھ پی این پی کو جائن کر لیا اور پارٹی کا نام تبدیل کر کے نیشنل عوامی پارٹی یعنی کہ نیپ رکھ دیا گیا نیپ اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی تھی اگر انیس سو چھپن کے آئین کے تحت الیکشن ہو جاتے تو اس پارٹی نے پاکستان میں اکثریت حاصل کر لینی تھی میر صاحب جمہوریت کی خاطر اور اپنے سنہری حصولوں کی خاطر ہمیشہ پابندے سلاسل رہے عیوب خان کے دور میں کم از کم پانچ مرتبہ انہیں جیل میں ڈالا گیا میر صاحب کو جیل کے دروازے ہمیشہ کھلے ملتے تھے انیس سو اٹھاون میں ایوبی آمریت کے خلاف جدوجید کرتے ہوئے ون یونٹ کے قیام کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے آپ کو گرفتار کر لیا گیا ایک سال آپ کو کلی کیمپ کوئٹا کے کلی کیمپ میں رکھا گیا کلی کیمپ کو کالا پانی کی جیل کہا جاتا تھا جہاں آپ پر بے پناہ تشدد کیا گیا آپ کو برف کی سلیبوں پر لٹایا گیا دیوار کی طرف موک کر کے کھڑا کر کے ہاتھ کھلے کر کے کھڑا کیا جاتا تھا کھانے کو گندم کی ایک چپاتی ملتی تھی اور یہ راشن پورے ہفتہ جانی رہتا تھا عطا اللہ مینگل صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن میر صاحب کو ہمارے سامنے لائے گیا تو ہم انہیں پہچان ہی نہ سکیں میر صاحب کو ایک سال جیل میں رکھا گیا اور جیسے ہی آپ رہا ہوئے تو آپ نے نوروز خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائی دو ہفتے بعد ہی آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور چھے ماہ قید پانچ کوڑے اور دس ہزار پہ جرمانے کی سزا سنائی گئی چھے ماہ بعد رہا ہوئے تو ایوب کے خلاف پھر مترک ہو گئے اور حکومت نے پکڑ کر چھے ماہ کے لیے دوبارہ کلی کیمپ میں پھیج دیا انیس سو باسٹ میں رہا ہو کر آئے تو ایوبی عمریت کے خلاف بھرپور تحریک چلائی کراچی میں نیشنل عوامی پارٹی کا ککری گراؤڈ میں جلسہ تھا جسے ریاست نے طاقت کے ذریعے ثبوت آس کیا لیکن جلسہ اگلے دل لیاری میں ہوا جو ساری رات چاری رہا آپ خیر بخش مری کے ساتھ آپ نے بنگال کا دورہ بھی کیا جہاں پر پارٹی کی تنظیم کے لیے کام کیا واپسی پر جب آپ کراچی ائرپورٹ اترے تو آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور دو سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا انیس سٹھ چونسٹھ میں ریاں ہو کر واپس آئے تو فاطمہ جناہ کے الیکشن ہونے والے تھے آپ کو بلوچستان میں کمپین ان چارج بنایا گیا آپ نے فاطمہ جناہ کے لیے بھرپور کمپین کی گئی ایوب کے دور میں جو الیکشن ہوئے جو کہ بی ڈی میمبرز کے تھرو ہوئے تھے جو انڈیریکٹ الیکشن تھا آپ کو ایک غیر مروف شخصیت کے ذریعے حروا دیا گیا انیس سو پینسٹھ میں محمود حروم جو کہ وزیر بن گئے تھے ان کی سیٹ خالی ہوئی تو آپ نے اس پر الیکشن لڑا اور حبیب اللہ پناچا کو وازے مارجن سے ہرا دیا ایوب خان کو اس شخص کا بہت غم تھا اور انہوں نے آپ کو خلاف صوبتیں جاری رکھنے کا عمل تیز کر دیا آپ کو اس الزام پر گرفتار کر لیا گیا کہ آپ کی جیب سے ایک نوٹ برامد ہوا جس پر لکھا تھا ون یونٹ توڑ دو اس جرم میں آپ کو چودہ سال سزا سنائی گئی آپ کو منٹگمبری جیل میں رکھا گیا مچ جیل میں رکھا گیا سرگودہ جیل میں رکھا گیا ایوب کے ظالمانہ دور کے اختام پر انیس سو ستر میں الیکشن ہوئے یایہ خان نے ون یونٹ توڑ دیا اور صبائی وات نے بحال کر دی انیس سو ستر کے الیکشن میں نیشنل عوامی پارٹی یعنی کے نیپ نے کے پی کے اور بلوچستان میں اکثریت حسل کر لی اور اپنی حکومت منائی آپ بلوچستان کے گورنر منتخب ہوئے اور اطاولہ مہنگل وزیراعلا جبکہ کے پی کے جو کہ اس وقت نو ایف پی تھا وہاں مفتی محمود وزیراعلا ہوئے جیوائی کے ساتھ مل کر حکومت منائی گئی پاکستان کے آئین کے خالقوں میں سے آپ تھے آپ اس کمیٹی میں شامل تھے جس نے پاکستان کا آئین بنایا آئین بننے کے بعد عیوب خان آئین بننے کے بعد ذلفکارلی بھٹو جو کہ متکبرانہ شخصیت کے مالک تھے انہوں نے نیشنل پارٹی کو دبانے کی بھرپور کوشش کی اکبر بھٹی کی اس ریپورٹ پر کے نیشنل پارٹ امامی پارٹی آپ کے خلاف سازش کر رہی ہے آپ کا تختہ اُلٹنا چاہتی ہے آپ نے نیاب کی گورنمنٹیں ختم کر دیں اراکی اسلحے کا کیس بنایا یہ مشہور کیس تھا جسے ہیدر آباد ٹربنل کے نام سے جانا جاتا ہے حکومت ختم ہو گئی میر صاحب نے گورنرشپ کے سیستیفہ دے دیا آپ کا واپسی پر کوئٹہ میں شاندار استقبال ہوا ذلفکارلی بھٹو نے تمام نیاب پلیڈرز کو کسور گردیزی نجم سیٹھی ولی خان خیر بخش مری اطاولہ مینگل سب کو جیل میں ڈال دیا اور اپنے لیے ملاوں کو چن لیا جنہوں نے ان کو فانسی تک پہنچا دیا نیشنل عوامی پارٹی کو بین کر دیا گیا پاکستان میں مارشلہ لگنے کے بعد نیاب کی لیڈرشپ رہا ہوئی اور رہا ہونے کے بعد جناب ولی خان صاحب نے نیڈی پی کے نام سے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے پارٹی بنا لی جبکہ خیر بخش مری اور جنرل شرف مری نے پارلیمانی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی بعد اعظام ولی خان کے ساتھ اختلافات کے بعد جناب گل خان صیر اور میر صاحب نے اپنی الگ پارٹی بنا لی جسے پاکستان نیشنل پارٹی یعنی کے پی این پی کے نام سے جانا جاتا تھا اور میر صاحب نے اپنی زندگی کا آخری الیکشن انیس سو اٹھاسی میں پی این پی کے پلیٹ فارم سے لڑا چودہ اگست انیس سو چھاسی کو بینظیر کراچی میں ایک ریلیل نکال رہی تھی میر صاحب بھی ان سے یک جہتی کے لیے اس ریلی میں جا رہے تھے بینظیر کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور میر صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا میر صاحب انیس سو اٹھاسی میں بلوچستان کے اندر نوجوانوں کی پارٹی جو اس وقت ڈاکٹر ہائی ڈاکٹر مالک بین ایم کے نام سے مضبوط ہو رہی تھی ان سے الیکشن ہار گئے لیکن میر صاحب نے ہارنے کے بعد بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ بیان دیا کہ یہ نوجوان میری سیاست کے وارث ہیں میری سیاست کو یہ لوگ چلائیں گے میر صاحب کینسر کے مرض کے لاکھ ہو گئے کینسر کے مرض کے باعث میر صاحب کیارہ اگست انیس سو نواسی کو وفات پا گئے آپ کی وفات سے پاکستان کی سیاست کہ ایک عظیم دانشور اور محبے وطن رہنما سے محروم ہو گئی بلوچستان کی عوام ہر سال کیارہ اگست کو آپ کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے محبے وطن